ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشی دوستو اگر آپ سے کہا جائے کہ آپ ایک گانہ ریکال کریے یاد کریے اپنا فیورٹ گانہ تو چانسز ہیں کہ آپ کوئی ایسا گانہ ریکال کریں گے یاد کریں گے جو ایک ہی سنگیتکار کا ہوگا ایک ایسے سنگیتکار جو ملینیم آئیکون کہلاتے ہیں جنہوں نے ہندی فرم سنگیت پہ اپنی الگ چھاپ چھوڑ دی اپنی الگ ایک سٹائل کریئٹ کی اور آج ان کو ہر سنگیتکار فالو کرتا ہے کیونکہ یہ سنگیتکار سبھی کے ملینیم آئیکون ہیں بہت سارے سنگیتکار ہیں اور بہت سارے سنگیتکار ہوئے اور سبھی سنگیتکار اپنے آپ میں بہت ہی ٹیلنٹیڈ بہت ہی مہان لیکن ایک سنگیتکار جنہوں نے بہت سارا ایکسپرمنٹ کیا ساؤنڈ کے ساتھ جنہوں نے پچھمی سنگیت کو انڈین سنگیت سے فیوجن کیا ویسٹن ایلیمنٹس اور ویسٹن کروبز کو بھی استعمال کیا اور بڑی خوبی کے ساتھ انڈین میوزک کے ساتھ پیرویا اور وہ بن گئے ملینیم آئیکون نانین سیونٹیز میں بپی لہری کے ساتھ ساتھ نانین نائنٹیز میں یا رحمان اور جتن للت ان سبھی کے وہ ملینیم آئیکون بن گئے یا دوستو ہم باتیں کر رہے ہیں مہان سنگیتکار پنچمدہ کی یعنی راہل دیو برمن کی راہل دیو برمن پنچمدہ انہوں نے ہندی فلم سنگیت میں اپنی الگ اور خاص پہچان بنا لی ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشی دوستو دی ملینیم آئیکون لیجنری پنچمدہ نے خریباً تین سو ہندی فلمیں کی چالیس ریجنل فلمیں کی ایز ای میزک کمپوزر ان چالیس ریجنل فلموں میں بینگولی مراتھی اڑیا اور تامل اور تیلگو فلمیں تھیں دوستو ایک بہتی دلچسپ باتی ہے کہ پنچمدہ نے دو فلموں میں کام بھی کیا ایکٹنگ بھی کیا ایک فلم تھی محمود کی بھود بنگلا اور دوسری تھی ناصر حسین کی پیار کا موسم ان دونوں فلموں میں ان کے رولز کومک رولز تھے پیار کا موسم میں ان کا رول تھا مسٹر پوپ اطلال کا جو کافی پاپلر ہوا دوستو پنچمدہ ہمیشہ ساؤنڈ کے ساتھ آواز کے ساتھ میزک کے ساتھ ایکسپرمنٹس کرتے تھے پریوک کرتے تھے الگ الگ طرح کے ان کا فیوجن کرتے تھے بیس گٹار کا استعمال کرتے تھے اور الگ الگ طرح کے ٹیونز کمپوز کیا کرتے تھے وہ ہمیشہ ریسٹلس رہتے اور کچھ نہ کچھ کرنا چاہتے ان کے دماغ میں ہمیشہ کوئی نہ کوئی دھن کوئی نہ کوئی گانا بچتا رہتا کبھی کبھار جیسے ہر سنگیتکار کے ساتھ ہوتا ہے کچھ ہی پلوں میں کوئی دھن تیار کر لیتے تو کبھی کبھی کسی گانے کی دھن تیار کرنے میں انہیں دن لگ جاتے ہیں لیکن پنچم دانے اپنی الگ پہچان بنائے اپنے کام کرنے کے الگ انداز سے کیونکہ انہوں نے ویسٹن میوزک کو بڑے ہی خوبصورت دن سے استعمال کیا اسی وجہ سے ان کی گانے بہت پابلے ہوئے اور اب سنگیتکار انہیں اپنا ملینیم آئیکن مانتے ہیں اپنا آدرش مانتے ہیں ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشی دوستو سکول کی پڑھائی کے بعد پنچم بوم بے آگئے اور استاد علی اکبر خان اور بعد میں عاشش خان سے انہوں نے سرود سیکھا اور پھر انہوں نے اپنے پتا اس ڈیپرمنٹ کے ساتھ کام کرنا شوقت دیا پہلی فلم جو انہوں نے سائن کی از ایمیزک دریکٹر وہ تھی محمود کی بھوت بنگلہ لیکن ان کی پہلی ریلیس تھی محمود ہی کی چھوٹے نواب اس فلم کے بعد بھی انہیں آٹھ نو سال سنگرش کرنا پڑا انہیں کوئی فلم نہیں ملی لیکن وہ اپنے پتا کے ساتھ کام کرتے رہے دھنے بناتے رہے اور نانین سیونٹیز میں ان کا کوئی میچ نہیں تھا سنگیت میں کوئی ان کا کمپیٹیٹر نہیں تھا جو ان کا مقابلہ کر پائے اسی دوران انہوں نے دیو آنند کے ساتھ کام کیا وہ فلمیں تھیں ہری رامہ حالکشنا اور ہیرہ پرنا شکتی سامن کے ساتھ امر پریم کٹی پتنگ رمیش سپی کے ساتھ شولے اور سیتا اور گیتا رمیش بحل کے ساتھ جوانی دیوانی ونوٹ چوپرا کے ساتھ پرندہ نانین فوری ٹو اللفز تھو ناصر حسین کے ساتھ تیسری منزل کار وہاں ہم کسی سے کم نہیں زمانے کو لکھانا ہے اور گلزار کے ساتھ بہت ساری فلمیں پریچہ اجازت کنارہ خوشبو یہ فلم میکرز پنچمدہ کے ساتھ ہی کام کرنا چاہتے پنچمدہ کا سب سے لمبا اسوسیشن رہا ناصر حسین گلزار اور رشیقیش مکرجی کے ساتھ اور رمیش بحل کے ساتھ انہوں نے بہرہ فلمیں کی نانین سیونٹی میں دی ٹرین سے لے کر نانین نانی ون میں اندرچیت تک پنچمدہ نے رمیش بحل کے لیے بہرہ فلمیں کی پنچمدہ نے بہت ساری فلموں میں سنگیت دیا اور ہمیشہ اپنے سٹائل کا اپنے انداز کا پنچمدہ میں سکت دیا کہ ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشی دوستو پنچمدہ ہمیشہ انویشن میں اور ایکسپریمنٹس میں وشواس رکھتے تھے گانا کوئی بھی ہو سولو ڈویٹ ملٹی سنگر سانگ یا مکڑا انترہ کورس یا ہکس ہو کچھ بھی ہو پنچمدہ ہمیشہ اس گانے میں کچھ نیا کرنے کی کوشش کرتے اور وہ چاہتے تھے کہ وہ اپنے انداز سے اپنے سٹائل سے گانا کریٹ کریں اور اور سنگیتکاروں سے الگ اپنا ایک وجود بنایا انہوں نے اپنے الگ سٹائل کی وجہ سے دوستو کہتے ہیں کہ پنچمدہ کے فیورٹ سنگرز تھے لطا منگیشک اور آشا بوسلے اور کشور کمار لیکن انہوں نے رفی صاحب کے ساتھ بھی کام کیا انہوں نے اور بہت سارے سنگرز کے ساتھ کام کیا راش کماری ہیمند کمار مہندر کپور یسوداز سمن کلیانپور منہر اور نتن مکیش ان سبھی گائکاؤں کے ساتھ اور گائکوں کے ساتھ انہوں نے کام کیا اور بہت ہی یادگار کام کیا انہوں نے کئی سنگرز کو موقع بھی دیا بریک جسے ہم لوگ کہتے ہیں وہ بھی دیا انہوں نے سودیش بھوصلے کو فلم زلزلہ میں بریک دی اور اس کے بعد ابھیجیت کو دیوانند کی آنند اور آنند میں بریک دیا دوستو پنچم دا ایک بہت ہی سمپل انسان تھے بہت ہی سادگی میں وشوا سکتے تھے بہت ایزی تھے گیٹ الانگ کرنے میں بہت ہی آسان تھے انہیں کبھی کوئی ایگو نہیں رہا لیکن کام کرتے سمیں وہ ہمیشہ کچھ نہ کچھ ایجاد کرنے کی کوشش کرتے نیا ساؤنڈ نیا آواز پسچوی سنگیت کا نیا استعمال وہ ہمیشہ کوشش کرتے وہ جو بھی دیں نیا دیں نیا انداز میں دیں دوستو آٹھ ہی برمنیانے پنچم دا ایک بہت اچھے دوست بھی تھے بہت ہی وہ نمرت تھے اور انہوں نے کافی لمبا سنگرش کیا کام پانے کے لیے 1961 میں انہیں محمود کی فرم ملی چھوٹے نواب اس کے بعد نو سال تک انہیں کام نہیں ملا لیکن اس سمیں وہ کام کا ترہ اپنے پتا کے ساتھ ایس ڈی برمن کے ساتھ پنچم دا نے ایس ڈی برمن اور کلیان جی آنن جی لکشمی کان پیارلال کے ساتھ ایک بہت ہی خوبصورت ریلیشن رکھا وہ جب کبھی ضرورت پڑتی تو ان کے ساتھ بھی کام کرتے ایک بار یوں ہوا دوستو کی بامبے میں کلیان جی آنن جی کشور کمار شو تھا لیکن اچانک کشور کمار کی صحت خراب ہو گئی اور وہ یہ شو نہیں کر پا رہے تھے کیونکہ وہ کشور کمار ایک پرفارمر تھے اور وہ بیمار تھے اور وہ شو کرنا چاہتے تھے لیکن کرنی پا رہے تھے انہوں نے پنچم کو فون کیا اور ان سے کہا کی وہ ان کی جگہ اس شو میں پرفارمر کریں کشور دا نے کلیان جی آنن جی اور پنچم دونوں کو منا کر یہ شو برقرار رکھا یہ شو پرفارمر ہوا اور لوگوں نے پسند بھی کیا یعنی پنچم نے کشور کمار کی بیمار ہوتے ہی اور اس شو کا پرفارمرنس رکھنے نہیں دیا پنچم دا نے آشا بھوزلے کے ساتھ اس شو میں بہت ہی خوبصورت پرفارمرنس دیا بہت ہی دلچسپ پرفارمرنس دیا اور لوگوں نے اس شو کو بہت پسند کیا پنچم دا ہمیشہ دوستی نبھاتے ہیں ہمیشہ جب بھی کسی کو ضرورت پڑتی تو وہ ان کی کام ضرور آتے ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست اس سمیہ سے بہت آگئی تھی لیکن ان کا سنگیت نوجوانوں کو بہت پسند آتا تھا یہی وجہ ہے کہ دھرمیندر راجند کمار اور سنیل دکت تینوں نے آرڈی برمن کو تب یاد کیا جب وہ اپنے بیٹوں کو فلموں میں انٹریوز کرنا چاہتے تھے دھرمیندر نے جب سنی دیر کو انٹریوز کرنا چاہا اپنی فلم بیتاب میں تو انہوں نے پنچندہ کو سائن کیا یہی بات کی راجندر کمار نے جب انہوں نے فلم لف سٹوری کے لیے آرڈی برمن کو سائن کیا اس فلم کے ہیرو تھے راجندر کمار کے بیٹے کمار گھر اور جب سنیل دک سنجہ دکت کو لانچ کرنا چاہتے تھے وہیزا ہیرو فلم راکی میں تب انہوں نے پنچمدہ سے ہی کانٹٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ وہ اس فلم کے لیے سنگیت کمپوز کرے پنچمدہ نے ان تینوں فلموں کے لیے یادگار سنگیت کمپوز کیا اسی درمیان شیخر کپور نے بھی آرڈی برمن کو اپنی فلم معصوم کے لیے سائن کیا یہ الگ قسم کی فلم تھی اس میں نصر الدین شاہ اور شوان آزمی تھی کہانی الگ تھی لیکن سنگیت نردیشن کے لیے شیخر کپور نے سائن کیا پنچمدہ کو پنچمدہ کے کام کرنے کا انداز ایکسپرمنٹس کرنے کا انداز انویٹیو سٹائل سبھی فلم میکرز کو پسند آ دی اس وجہ سے دھرمیندر راجند کمار اور سنیل لت نے پنچمدہ کو سائن کیا اپنے بیٹوں کی لانچ فلموں کے لیے ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشی دوستو جب پنچمدہ اپنے پتا اس ڈی برمن کے ساتھ گانوں کی ریکارنگ پہ آتے تو وہ بڑے دھیان سے ریکارنگ دیکھتے سیکھنے کی کوشش کرتے ان میں بہت سارا جوش تھا اور سہا تھا سیکھنے کی تمنہ تھی وہ ریکارنگ سپے شورٹس میں آتے اور ہمیشہ ہر چیز کو اپزرگ کرتے کہتے ہیں کہ آڈی برمن یعنی پنچمدہ ایک چائلڈ پرودیجی تھے بچپن سے ہی وہ سرگم کا پانچ واسور یعنی پنچم یعنی پا بہت اچھی طرح گایا کرتے تھے اور یہ دیکھ کر اشوک کمار نے جب وہ بہت ہی چھوٹے تھے اور جب وہ روتے تھے تو یوں لگتا تھا جیسے وہ سرگم کا پانچ واسور گا رہے ہیں دوستو جو بھی وجہ ہو اشوک کمار صاحب نے آڈی برمن کا نام رکھا پنچم اور یہ نام بلکل صحیح ثابت ہوا دوستو پنچمدہ نے بچوں کے لیے بھی بہت سارے گانے کمپوز کی اور یہ گانے کافی پاپلر بھی ہوئے مثلا معصوم میں لکڑی کی ہاتھی یا پریچہ میں سارے کے سارے ایک اور فرم آئی تھی دی برننگ ٹرین اس میں گانا تھا تیری ہے زمین یہ بھی بہت ہی سرہایا گیا یادوں کی بارات کا یادوں کی باراتی ٹائٹل سانگ بھی بہت ہی خوبصورت تھا ساتھ ساتھ انہوں نے دیوانند کی ہری رامہ ہری کشنا میں ایک گانا کمپوز کیا جو بہت ہی خوبصورت تھا پھولوں کا تاروں کا سب کا کہنا ہے ایک ہزاروں میں اے میرے بیٹے اور تیرا مجھ سے ہے پہلے کا یہ بہت ہی خوبصورت گانا تھا اور عمر پریم کا وہ بہت ہی لا جواب گانا لطا منگشکر کے آواز میں بڑا نٹکھٹ ہے پنچمدہ نے بچوں کے لیے بھی بہت سارے خوبصورت گانے کمپوز کی یہ کچھ ان کے اس لا جواب ٹیلنٹ کی مثال ہے ہم بادے کر رہے ہیں آپ کے دل کی گہرائیوں سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سشیل دوستو پنچمدہ کا جن ہوا تھا ستائیس جونک سال تھا نیم ترجی نائن ان کے پتا سچندی برمن ایک بہت ہی مہانت سنگیت کا پنچمدہ کی پرورش کلکتہ میں ہوئی اس کے بعد وہ بومبی آئے سروت سیخہ استاد علی اکبر خان اور عاشش خان کے پاس اور اس کے بعد اپنے پتا ایس ڈی برمن کے ساتھ انہوں نے سنگیت نردیشن میں کام کا نشور کیا انہیں پہلی فلم ملی بھود بنگلا محمود کی فلم لیکن پہلی فلم ریلیز ہوئی چھوٹے نواب یہ فلم بھی محمود کی تھی پروڈیوسر اس فلم کے پروڈیوسر بھی محمود تھے اس کے بعد انہیں کافی عرصہ لگا قریبا نو سال لگے کام ملنے کیلئے لیکن تب تک وہ اپنے پتا کے ساتھ کام کرتے رہے اور اپنے دوست سنگیتکاروں کو بھی مدد کرتے رہے پنچمدہ کو کتنے اوارڈس ملے یہ ایمپورٹن نہیں کہ پنچمدہ کو اوارڈس کتنے ملے لیکن پنچمدہ کا سنگیت اتنا خوبصورت ہے اتنا پاپلر ہے اتنا الگ ہے کہ لوگ آج بھی انہیں یاد کرتے ہیں اور ان کی مرستیوں کے بعد پنچمدہ کی اہمیت اور بھی پتا چلی لوگوں کو خاص طور پر سنگیت پریمیوں ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشی دوستو پنچمدہ ایک بہت ہی زبردست سنگیتکار تھے اور ایک بہت ہی زبردست کراپسمن بھی تھے وہ اپنے انسٹرومنٹس کو اور ریکارڈنگ مشینز کو اچھی طرح چانتے تھے انہیں پتا تھا کہ ان کا استعمال کس طرح کیا جائے تاکہ گانا الگ انداز سے بنے اور بڑے ہی خوبصورتی سے کریئٹ ہو وہ الگ الگ دھنکے آواز الگ الگ سورزز سے کرتے دوستو ایک فلم آئی تھی بہاروں کے سپنے اس فلم میں پنچمدہ نے ٹوین ٹریک ایفیکٹ کریئٹ کیا اسی فلم سے انہوں نے یہ ایفیکٹ ٹوین ٹریک ایفیکٹ انٹرڈیوز کیا بعد میں یہی ایفیکٹ یہی ٹوین ٹریک ایفیکٹ انہوں نے فلم اجازت کے ایک گانے کے لئے استعمال کیا وہ گانا یادگار گانا بڑا خوبصورت گانا خطرہ کطرہ ملتی ہے اس گانے کے لئے استعمال کیا اور آپ یہ گانا سنیئے لا جواب گانا ہے اس گانے سے آپ کو پتا جلتا ہے کہ پنچمدہ کے ایکسپرمنٹس ان کا انویٹیو نیچر کس طرح گانوں میں ایک جادو کریٹ کرتا ہے دوستو بات اجازت کے کترہ کترہ ملتی ہے ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سشیل دوستو پنچمدہ ایک زبدس سنگیتکار انویٹیو پریوک کرنے والے ایجاد کرنے والے ساتھ ساتھ الگ الگ طریقوں سے الگ الگ ایفیکٹس پیدا کرنے والے سنگیتکار یعنی پنچمدہ انہوں نے ٹوین ٹریک ایفیکٹ استعمال کیا باہروں کے سپنے میں اور بعد میں یہی ایفیکٹ انہوں نے فلم اجازت میں استعمال کیا آپ نے یہ گانا تھوڑی دیر پہلے سنا آپ نے اسی فلم کا گانا تھوڑی دیر پہلے سنا خطرہ خطرہ ملتی ہے جس میں انہوں نے یہی ٹوین ٹریک ایفیکٹ استعمال کیا تھا دوستو ناصر حسین اور گولڈی آنند کی فلم تیسری منزل کے لیے پنچمدہ نے الیکٹرونک آرگن کا استعمال کیا ایک ایسا استعمال جو انہوں نے پہلی بار کسی ہندی فلم میں کیا ہو ایک ایسا ایفیکٹ جو ہندی فلموں میں پہلی بار کیا گیا ہو وہ گانا تھا وہ میرے سون آرے سون آرے اس میں آپ غور سے سنیئے الیکٹرونک آرگن کا استعمال جو پنچمدہ نے بہت ہی دلچسپ دھنگ سے کیا ہے استعمال اس طرح کا دوستو جب فلم کتاب کے گانے کے ریکارنگ ہو رہی تھی تب پنچمدہ نے ایک کمال کی بات گانے کے بول تھے ماسٹر جی کی آگئی جتھ اور وہ چاہتے تھے کہ وہ کلاس روم کا ایفیکٹ انہوں نے بہت سارے ٹیبلز منگوائے جو کلاس میں استعمال کی جاتے ہیں جہاں میں بچے بیٹھ کر لکھتے ہیں اور ان پہ پرکشن کا استعمال کیا یعنی وہ ایفیکٹ کریٹ کیا جو بچوں کی کلاس میں ہونا چاہیے یہ فلم تھی کتاب اور گانہ تھا ماسٹر جی کی آگئی چٹھی دوستو پنچمدہ بہت سارے ایکسپرمیٹس کرتے تھے اور ہمیشہ الگ ڈھنگ کا میزو کریٹ کرتے تھے آپ سبھی جانتے ہیں دوستو ہم باتیں کر رہے ہیں دی میلینیم آئیکن سنگیتکار پنچمدہ کی آنے آرڈی برمن کی یہ باتیں ہو رہی ہیں دل سے دل کی گہرائیوں سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشی دوستو پنچمدہ نے اپنے سنگیتکار دوستوں کے لیے بھی کئی بار کافی انسٹرمنٹس پلے کی آپ کو ضرور یاد ہوگا فلم سولوہ سال کا بہتی خوبصورت گانہ جو ہیمند کمار نے گایا تھا گانے کے بول تھے ہے اپنا دل تو آوارا یہ گانہ پیچھرائز کیا گیا تھا دیوانند پہ لیکن اس گانے میں ایک بات جو ہمیشہ یاد رہی اور یاد کی جاتی ہے وہ وہ ہے اس گانے میں ماؤت آرگن کا استعمال بہت ہی خوبصورت استعمال ہے ماؤت آرگن کا اس گانے میں ہے اپنا دل تو آوارا یہ ماؤت آرگن پلے کیا تھا آڈی برمن یعنی پنچم دانے دوستو ایک اور فلم آئی تھی لکشمی گان پیار لال کی دوستی اس میں بھی ماؤت آرگن کا استعمال تھا اور اس گانے کے لیے لکشمی گان پیار لال نے اپنے دوست پنچم دان کو بلا لیا ان سے کہا کہ دوستی کے گانوں کے لیے ماؤت آرگن پلے کریں اور پنچم دان نے ان کی بات ملکل قبول کر لی مان لی اور انہوں نے ماؤت آرگن ان کے گانوں کے لیے پلے کیا پنچم دان اپنے دوستوں کے لیے ہمیشہ کام کرتے کسی بھی ایگو پہ نہیں آتے کہ بھئی میں خود سنگیتکار ہوں کیوں ان کے لیے کوئی اسٹرمنٹ پلے کروں پنچم دان لا جواب سنگیتکار وہ نمرہ انسان بڑے خوبصور انسان ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشی دوستو نارین ففٹیز میں ایک فلم بن رہی تھی جس کا نام تھا فانٹوش اس کے ہیرو تھے دیو انند اس کے سنگیتکار ایس ڈی برمن اس وقت پنچم کی عمر تھی نو سال اور انہوں نے ایک دھن تیار کی تھی یہی دھن دادا برمن یعنی ان کے پتا ایس ڈی برمن نے استعمال کی فلم فانٹوش کے لیے اس گانے کے بول تھے اے میری ٹوپی پلٹ کیا یعنی اس تو نو سال کی عمر میں پنچم دانے اس گانے کی دھن تیار کی تھی اس کے بعد ایک سال بعد ایک فلم بن رہی تھی پیاسا گرودت کی کلیسک پیاسا اس میں گانہ تھا سرجو تیرہ چکرائے یہ گانہ بہت پاپلر ہوا بڑی ہٹ ہوا پیاسا کے سنگیتکار تھے ایس ڈی برمن اور یہ گانہ سرجو تیرہ چکرائے کمپوز کیا تھا پنچم نے جب ان کی عمر تھی صرف دس سال ان کے پتا ایس ڈی برمن نے اس گانے کا استعمال کیا اس فلم کے لیے پیاسا کے لیے یہ دونوں گانے یعنی فانٹوش کا ای میری ٹوپی پلٹ کیا اور پیاسا کا سرجو تیرہ چکرائے یہ دونوں گانے سپر ہٹ ہوئے دوستو پنچم دا نے فلم پریچہ کے لیے سنگیت دیا اور اس میں گانہ تھا پیتی نہ بتائی رہنا اس گانے کے لیے لطا منگشکر اور بھپندر دونوں کو نیشنل اوارڈ ملا اس کے بعد آرتھی مکھر جی کو پنچم دا کے میزک دیریکشن میں نیشنل اوارڈ ملا گانہ تھا فلم معصوم تھا دو نانا ایک کہانی فلم معصوم اور فلم اجازت کے لیے جس کے سنگیتکار بھی آڈی برمن تھے اس فلم کے لیے بھی گلزار کو بیسٹ لیوریسسٹ آشا بھوسلے کو بیسٹ فیمل سنگر یہ نیشنل اوارڈ تھیے گئے گانہ تھا میرا کچھ سامان دوستو پنچم دا کے ساتھ کام کرتے ہوئے کئی سنگرز نے نیشنل اوارڈ جیتے فلم فیل اوارڈ جیتے کافی سممان حاصل کی کیونکہ پنچم دا ہمیشہ کچھ نہ کچھ نہ کرنے کی کوشش کرتے اور الگ الگ طرح کا سنگیت الگ الگ طرح کی سنگیت کا فیوجن کرنے میں وہ مہائر تھے اور اتنی خوبصورتی سے کرتے کہ لوگ ان کے گانے پسند کرتے سننا پسند کرتے دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ پنچم دا کا یہ نام پنچم اشوک کمار نے رکھا بچپن میں پنچم سرگم کا پانچ واسور پا بہت خوبصورتی سے گاتے تھے اشوک کمار نے پنچم کو پا یعنی پانچ واسور گاتے سنا اور ان کا نام رکھا پنچم یہ باتیں ہو رہی ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشی دوستو پنچم دا نے فلم پتی پتنی کے لیے ایک گانہ ریکارڈ کیا تھا آشا حسلی کی آواز میں مار ڈالے گا درد جگر اس گانے میں پنچم دا نے پہلی بار انٹریوز کیا برازیلین بوسانووہ ریدم یہ ہندی فلم میوزک میں پہلی بار اسمال ہوا تھا اس طرح کا ریدم برازیلین بوسانووہ اس کے بعد اس طرح کا ریدم کئی فلموں میں سنائی دیا لیکن انٹریوز کیا تھا پنچم دا نے پنچم دا آپ نے گانوں میں نیا کرنے کی کوشش میں بہت کچھ انوویٹف کرنے کی کوشش کرتے ایک بارے گانے کے لیے انہیں برسات کے بوندوں کی آواز کی ضرورت تھی تو ساری رات وہ اپنے گھر کی بالکنی میں بیٹھے اور بارش کے بوندوں کی آواز اصلی آواز ریکارڈ کھنے لگے اور انہیں وہ آواز مل گئی وہ ساؤنڈ ایفیکٹ مل گئی رینڈروپس کی برسات کے بوندوں کی دوستو آرڈی برمند کو تین فلم فیئر آواز ملے صرف تھی وہ فلمیں تھیں سنم تیری قسم معصوم اور 1942 ایفیکٹ لیکن ان کا نومنیشن سولہ بار ہوا دوستو آواز کی اپنی ایک اہمیت تو ہے اور یہ مانتا ہی ہوگا آواز ملنے سے انسان کی ہمت اب سائی ہوتی ہے اچھا لگتا ہے اور کام کرنے لگتا ہے انسان اور بہتر لیکن کئی بار آواز نہیں ملتے جب ضرورت ہوتی ہے جب انسان ڈیزرو کرتا ہے تو کیا اس سے انسان کی ہستی انسان کا وجود کم ہو جاتا ہے یا ان کی اپنی پوزیشن کم ہو جاتی ہے میں سمجھتا ہوں کہ آواز اپنی جگہ پہ بہت ہی بڑی اہمیت رکھتے ہیں اور جب آواز نہ ملیں تب کوئی فرق نہیں بڑھتا کئی لوگوں جیسے پنچمدہ کو پنچمدہ اپنے طرح کا سنگیت کریٹ کرتے رہے گانے کریٹ کرتے رہے جو اتنے سالوں بعد آج نہ صرف لوگ سنتے ہیں بلکہ انہیں پسند بھی کرتے ہیں اور کئی لوگ مانتے ہیں کہ آرڈی برمن جیسا سنگیت کار دوبارہ نہیں ہوگا ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشی دوستو باتیں پنچمدہ کی ہوں تو کشور کمار کی باتیں ہونا لازمی ہے کشور کمار اور پنچمدہ میں بہت گہا رشتہ تھا کشور کمار کے بینا آرڈی اور آرڈی کے بنا کشور کمار ادھورے ہیں ان دونوں کی پہلی ملاقات کافی دلچسپ تھی کافی انٹریسٹن تھی یہ بات ہے نائنڈین ففٹی ٹو کہ جب پنچم اپنے پتا ایس ڈی برمن کے ساتھ کلکتہ چھوڑ کر ممبئی آئے تھے کردار سٹوڈیو میں ایس ڈی برمن کا ایک ریکارڈنگ چل رہا تھا اس لیے آرڈی کو لے کر ایس ڈی برمن کردار سٹوڈیو پہنچے وہاں ایک نوجوان کرتا پیجاما پہنے گلے میں مفلر لٹکائے کمپاؤنڈ وال پہ بیٹھا تھا ایس ڈی برمن نے اپنے بیٹے پنچم سے کہا یہ لڑکا مجھے ہمیشہ تنگ کرتا ہے آج بندر کی طرح کمپاؤنڈ وال پہ بیٹھا ہے آرڈی نے یعنی پنچم نے اس کے پاس جا کر اس کا نام پوچھا تو اس نے کہا میرا نام کشور کمار گھنبا والا ہے لیکن اس وقت میں اے آر کردار بن گیا ہوں اتنا کہہ کر انہوں نے کردار صاحب کی ایکٹنگ کرنا شکر دی انہوں نے پنچم سے پوچھا بیٹا تمہارا نام کیا ہے جب آرڈی نے یعنی پنچم نے جواب دیا پنچم تو کشور کمار نے کہا مجھے معلوم ہے تمہیں یہ نام اشوک کمار نے دیا ہے اتنا کہہ کر انہوں نے اشوک کمار کی ایکٹنگ کرنا شکر میں ڈاکٹر جیکل اور نسٹر ہائٹ کی طرح ہر رات اپنی پسٹنالٹی بدلتا رہتا ہوں اور پھر وہ زور سے ہنسنے لگے لیکن اسی دن سے پنچم اور کشور کمار ایک دوسرے کے بہت ہی غریبی دوست بن گئے ان کے رشتے کے کئی پہلو تھے کشور کمار کبھی کبھی پتا کی طرح پنچم کو ڈانٹتے کشور کمار کبھی کبھی پتا کی طرح ایک کششہ کی طرح ان سے کچھ سیکھتے آرڈی برمن کا تو یہ کہنا تھا کہ اگر کشور دا سو سال تک جیتے تو بھی اپنی ہر فلم میں ان سے گانے ریکارڈ کروا تھے پنچم دا اور کشور کمار میں بہت ہی گہرا رشتہ تھا ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشی دوستو پنچم دا راج کمر سٹوریو میں کسی فلم کا بیک گراؤنڈ میزک ریکارڈ کرے تھے تب ہی گیت کا گلزار وہاں پہنچے اور پنچم کو ایک گانے کا مکڑا دے کر چلے گئے گانے کا مکڑا تھا مسافر ہوں یارو نہ گھر ہے نہ ٹھے کانہ گلزار چلے گئے اور آرڈی برمن کسی فلم کا بیک گراؤنڈ میزک ریکارڈ کرنے میں بیزی ہو گئے اسی رات آرڈی برمن گلزار کے گھر آئے اور کہا آو نیچے گاڑی میں آو کہیں چلتے ہیں آرڈی نے ایک کسیٹ پہ گلزار کے مکڑے کی دھن ریکارڈ کر لی تھی ممبئی کی خاموش رہوں پہ ڈرائیب کرتے ہوئے وہ دھن سن رہے تھے اور پنچم کار کے ڈیش بورٹ پہ اس دھن کی بیٹ پہ تال بجا رہے تھے آرڈی برمن کے ساتھ یہ گلزار کا پہلا گانہ تھا مسافر ہوں یارو نہ گھر ہے نہ ٹھکانہ اسی طرح ایک اور فلم مل رہی تھی خوشبو گلزار کی خوشبو دوپہر ہو گئی تھی اور فلم خوشبو کے اسی گانے کی ریکارڈنگ ہو رہی تھی اور فلم خوشبو کے ایک گانے کی ریکارڈنگ ہو رہی تھی او مان جھیرے اپنا کنارہ پنچم نے کینٹین بوئی سے کچھ سورا بارٹلز لانے کو کہا گلزار نے مسکرا کر پنچم کو چھیڑا اور پوچھا کی کہیں اس نے دوپہر میں بھی پینا شروع تو نہیں کر دیا پنچم نے کوئی جواب نہیں دیا خاموش رہے کچھ سوچتے رہے پنچم نے سورا بوٹلز واش بیسن میں کھالی کر دیا اور ان میں پانی بھر دیا لیکن ہر بوٹل میں پانی کا لیول الگ الگ تھا کوئی بوٹل آدھا بھرا ہوا تو کوئی آدھے سے کافی کم تو کوئی بوٹل آدھے سے زیادہ بھری ہوئی تھی اور پھر پنچم ان بوٹلوں میں پھونک کر پک 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 کی آواز نکال لیں گے پک پک کی آواز کے صحیح ٹون کے لیے انہوں نے بوٹلوں میں پانی کی لیولز کو کم زیادہ کیا اور آواز کو پوری اورکسٹرہ کے ساتھ ریکارڈ کیا اس گانے میں خوشبو کے اس گانے میں اوہ مانجھیرے اپنا کنارہ اس گانے میں کشور کمار کی آواز پنچم دانے اس گانے میں تنہائی کا احساس بڑھانے کے لیے وائولنس سنتور سنتیزائزر اور فلوٹ کا استعمال کیا اور تنہائی کے احساس کو اور زیادہ گہرا رنگ دیا ہے کشور کمار کی سولف آتما کو ہلکے سے سپرش کرتی ہوئی آواز میں یہ جادو بھری دھن مدھوش کر دیتی ہے جیسے ہم اسے فیل کرتے ہیں اور جیسے ہم اسے فیل کرتے ہیں یہ جادو بھری دھن مدھوش کر دیتی ہے جیسے ہم اسے فیل کرتے ہیں اور جیسے کشور دا سوچ کر یہ لفظ مین میں گاتے ہیں اور گزرائے شب میں حرکت لیتے ہیں دل چھوم اٹھتا ہے جذبات اُبھر آتے ہیں پنچم دا کے سنگیت کا جادو سمیہ کے سرحدوں کو پارک کر دیتا ہے ٹائم لیس بن جاتا ہے اٹھرنل بن جاتا ہے چرنتن ہو جاتا ہے جانے کیا سوچ کر نہیں گفت دوستو پنچم دا کی ایک اور خوبصورت فلم تھی گھر 1978 میں بنی تھی اس فلم میں ایک دل کو ہلانے والا دل کے تار چھیڑنے والا گانا تھا پھر وہی رہا تھے یہ گانا شاید انسپائر ہوا تھا ایک انگریزی گانے سے کارپینٹرز کا ایک گانا تھا سنگر ساؤنگ بہت پابلر تھا شاید پنچم دا اس گانے کی تین لائنز سے انسپائر ہوئے تھے اور پھر انہوں نے گلزار سے کہا کہ وہ یہ گانا لکھے پھر وہی رات ہے اس گانے میں رات اور خواب ان نبضوں کا دلکش استعمال ایک دل لبھانے والی دھن اور کشور کمار کے گانے کا خمار بھرا انداز دوستو ہم باتیں کر رہے ہیں پنچم دا کی اور ان کے ساتھیوں کی گلزار اور کشور کمار کی ان تینوں نے مل کر لا جواب سنگیت کریت کی یہ باتیں ہو رہی ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشی دوستو یاد کریے نارین سیونٹی نائن کی فلم گولما اس میں ایک گانا تھا آنے والا پل جانے والا ہے یہ گانا شروع ہوتا ہے ٹرمپٹس اور کونگو بیٹ سے اور کشور دا کی سوفٹ مدھر آواز ایک انوخہ سماں بنانے لگتی ہے اس گانے میں وقت پل اور لمحہ ان لبزوں کا استعمال اور گانے کی دھن کو اس قدر ڈھالا گیا ہے کہ زندگی کا فلسفہ اُبھر کر آتا ہے زندگی خوشی سے جی لو کیونکہ وہ اتنی چھوٹی سی ہے اس کا ہر پل انجوائے کرو بینا کسی گلے شکوے کے پنچم دا اپنی زندگی کا ہر پل ہر لمحہ ہر وقت سنگیت کے لیے جیے سنگیت ہی ان کی زندگی تھا آنے والا پل جانے والا ہے دوستو نائلین ایٹی ٹو میں ایک اور فلم بنی نمکین اس میں گانا تھا رہا پہ رہتے ہیں یہ گانا ایک ڈرائیور کی کہانی ہے گلزار کے لبزوں کا بہاو اور پنچم دا کی دھن کمال کی بلندیاں حاصل کرتے ہیں اڑتے پیروں کی تلے جب بہتی ہے زمین مڑ کے ہم نے کوئی منزل دیکھی ہی نہیں رات دن رہوں پہ ہم شام و سہر کرتے ہیں دوستو جب ہم گاڑی میں سفر کرتے ہیں اور راستے کی اور دیکھتے ہیں تو راستہ ایک بہتے ہوئی ندی کی طرح دیکھتا ہے دوستو اس گانے کی شروعات ہوتی ہے وائولنس پاکشن ڈرمس اور کونگو کے مد بھرے استعمال سے کشور کمال کی آواز کی جادو ایک نشہ پیدا کرتی ہے گلزار پنچم دا سے آخری بار ملے تیس دسمبر نانی نانی تری کی شام پنچم دا نے ہمیشہ کی طرح کہا کبھی نہیں ملے جب کشور کمال 1987 میں گزر گئے تب پنچم دا ٹوٹ گئے پنچم دا کے ہر ایک چاہنے والے کو یوں ہی لگا جب پنچم دا چل بسے ان کی بھیگی پلکیں مانو کہہ رہی ہوں تیرے بینا زندگی سے کوئی شکوا تو نہیں تیرے بینا زندگی سے کوئی شکوا تو نہیں تیرے بینا زندگی بھی لیکن زندگی تو نہیں دوستو پنچم دا کی باتیں ہوں تو دل سے باتیں ہوں گی تب ہی تو میں کہتا ہوں ہمیشہ اپنے دل کی بات سنو کیونکہ دل آخر دل ہے دل آپ کا آئینہ ہے اپنے دوست اپنے عزیز سشیل کچھوانی کو اجازت دیجئے گوڈ نائٹ شبراتری شبہ خیر